اسلام علیکم فرنس اینڈ ویلکم تو اومنی پیڈیا منفرد نظر آسکے ٹیمپلز کا آرکیٹیکچر اتنا فیمس ہوا کہ ایک کے بعد ایک بہت سے ٹیمپلز ایک ہی طرز پر تعمیر ہوتے گئے اور یہ آرکیٹیکچر ڈریویڈین سٹائل کے نام سے ٹیمپلز کا ایک سگنیچر سٹائل بن گیا یہ ٹیمپلز یا مندر انڈینز کی کریٹیوٹی اور آرکیٹیکچرل ایکسپرٹائز کا آلہ نمونہ تھے آج میں آپ کو ایک ایسے ہی مندر کے بارے میں بتاؤں گی جو اپنی منفرد خاصیت کی وجہ سے بہت مشہور ہے کرناٹیکا کی شہر ہمپی میں ٹنگ بہادرہ ریور کے کنارے ایک خوبصورت مندر وجیہ وٹلا کے نام سے موجود ہے جسے پندروی صدی میں دیوار آیا ٹو کے دور میں تعمیر کیا گیا جو ریاست وجیہ نگرہ کے ایک مشہور حکمران تھے وجیہ وٹلا کا یہ ٹیمپل اگرچہ آرٹ اور سکلپچرز کا ایک خزانہ ہے لیکن یہ اپنے میوزیکل پلرز کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے میوزیکل پلرز یعنی وہ کولمز جب ان کو ہلکے سے بجایا جاتا ہے تو وہ مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس کی آوازیں دیتے ہیں ان کولمز کو سارے گاما پلرز کا بھی نام دیا گیا کیونکہ ہر ساتھ پلرز کا ایک کلسٹر انڈین کلیسیکل میوزک کے ساتھ نوٹس کی آواز نکالتا ہے اسی طرح کچھ پلرز میوزیکل انسٹرومنٹس جیسے تبلہ، جلترنگ، گھنٹا اور ڈھولکی کی آواز بھی دیتے ہیں وجیہ وٹلا ٹیمپل میں کل چھپن میوزیکل پلرز ہیں جو ساتھ ساتھ کے کلسٹرز کی شکل میں موجود ہیں کچھ اس طرح کہ ہر کلسٹر کے درمیان میں ایک بڑا اور اس کے اطراف میں ساتھ چھوٹے پلرز موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کولم کی لمبائی ساڑھے تین میٹر ہے اور ہر ایک کولم گرینائٹ کی ایک سنگل چٹان سے تراشا گیا ہے یعنی ان میں کوئی جوڑ موجود نہیں ہے ان کی ارنجمنٹ اس قدر خاص ہے کہ ان کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ قدیم زمانے میں جب ان ٹیمپلز میں ڈیووشنل پرفارمنسز ہوتی تھی تو پیروں کی دھمک سے یہ پلرز خود بخود بجنا شروع ہو جاتے اور سما بان جاتا فرنڈز یہ پلرز میوزیک کیوں پروڈیوس کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت سی کیا سارائیاں ہیں جن کی بیسس پر بعد میں تحقیقات بھی کی گئی عام خیال تو یہی تھا کہ یہ اکوسٹک پروپرٹی کی حامل چٹانوں سے تراشے گئے ہیں یعنی وہ چٹانیں جو ساؤنڈ ویوز کو اس طرح سے رفلیکٹ کرتی ہیں کہ ان کی وائبریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے قدیم ہندو آرٹ لٹرچر کے مطابق چٹانیں آواز پروڈیوس کرنے کے لحاظ سے دو طرح کی ہوتی ہیں میل اور فی میل راکس میل راکس تیکھی جبکہ فی میل راکس ڈل آواز پروڈیوس کرتی ہیں اس طرح وہ لہریں جو ایک پلر کی ہلکی سی دھمک کے ساتھ پیدا ہوتی ان کی وائبریشنز دوسرے پلر سے ٹکرا کر بڑھ جاتی اور وہ میوزک پیدا کرنے لگتی کیونکہ این ممکن تھا کہ یہ پلر بھی ان میل اور فی میل راکس سے تیار کیے گئے ہیں فرنڈز انڈیا پر برطانوی حکومت کے دوران انگریزوں نے ان پلرز کی مسٹری کو سولف کرنے کی کوشش کی ان کا خیال تھا کہ ان پلرز میں ہولز ہوں گے جن کی تعداد ہر پلر میں مختلف ہوگی جس کی وجہ سے ہر پلر مختلف آواز دیتا ہے انہوں نے ایک بڑے اور ایک چھوٹے کولم کو کاٹ کر اس کا معاینہ کیا لیکن یہ تمام پلرز فالڈڈ راکس کے بنے ہوئے تھے بعد ازاں یہ بھی خیال کیا گیا کہ شاید ان کے سائز حجم اور وزن میں فرق ہو لیکن پیمائش کرنے پر تمام پلرز کا سائز اور ڈائیامیٹر ایک جیسا تھا دوہزار ساتھ میں اندرہ گاندی سینٹر آف اٹومک ریسرچ کے سائنٹسٹس نے ان پلرز میں سے گیارہ مشہور ترین کولمز پر ریسرچ کی اپنی اس تحقیق کے دوران انہوں نے نون ڈسٹرکٹیو ٹیکنیک کا استعمال کیا ان کولمز کی لو فریکونسی الٹرا سونک ٹیسٹنگ کی گئی لیکن نتیجہ وہی تھا یہ تمام پلرز ایک جیسی پراپرٹیز کے حامل تھے فرنڈز ان پلرز میں آواز کا سراخ تو نہ لگ سکا لیکن ان کوئن کی اکوسٹک پراپرٹیز کی وجہ سے یونیسکو کی ورڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دے دیا گیا جسے نہ صرف انڈیا سے ہسٹری اور اورکیالوجی کے سٹورنٹس بلکہ انٹرنیشنل وزیٹرز بھی وزٹ کرتے ہیں اب تک کے لیے بس اتنا ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور منشن کریں ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اومنی پیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ